تو دو قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ایک ابن الوقت وقت کے ساتھ چلنے والے وقت کو ابباجی کہنے والے ایک ابو الوقت ہے وقت کو یوں یوں گمانے والے یوں یوں وقت کو ٹٹو بنا کے اس پر سوار ہونے والے اہل حق ایسے ہوتے تھے لیکن ایسے نہیں رہے ویسے ہو گیا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے اجلاس ہوتا ہے علماء کا مجھے بڑی شان و شوکت سے بلاتے ہیں بھئی میں اب کہاں کہیں آنے جانے کا ہوں میں اپنے ممبر و محراف جو مجھے میراج کی طرح محسوس ہوتا ہے اور چالیس سال کی مخفوظ زندگی اللہ نے یہاں خوب آب اتاب کے ساتھ گزاری یہ وہاں تک آپ دیکھتے ہیں کس طرح عزر کے ساتھ آ رہا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ وہاں جاؤں اور حق کہوں لیکن حق کہنا بہت مشکل ایک لڑکا تھا نا وہ کہتا تھا میں حق کہتا ہوں لوگ مجھے مارتے تو ماں نے اس کو کہا نہیں حق کہنے سے کوئی نہیں مارتا تو حق بولا کر سچ بولا کر اس نے کہا نہیں بہت مشکل ہو جائے گا جان بچانی مشکل ہو جائے گا اس نے بہت تسلی حاصل کی تو پھر پوچھا کہ امی جی میرے والد تو دس سال پہلے مرا ہے یا آپ جو روزانہ نئے کپڑے پہن کرو سرخی لگا کرو گالوں پر جو ہے نا سر برگ ڈال کرو آنکھ کالی کر کے گھر سے نکل دی ہے کس کے لیے کر رہی پکڑے گا ہے بیدبا کہیں گا دو تین لگا ہے اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے سچ کون بول سکتا ہے سچ بولنے کے لیے ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے سچ بولنا ایک مرحل ہے حیات ہے ایک زندگی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور سچ ہی نجات دیتی ہے دروگ گوئی سے آدمی تباہ ہو جائے گا اور سچ بولنے سے ظاہری نقصان ہوگا لیکن انجام سرخ روئی کا ہوگا کابیابی کا ہے